میرے گھر لوٹ کے آنا تو بول نہیں سکتا ہے کیا مانگے گا پانی تو بول نہیں سکتا ہے کیا مانگے گا پانی اے نہر میرے لال کو تم پانی پلانا ماں کہتی تھی اصحر میرے گھر لوٹ کے آنا تلوار اٹھا سکتے نہیں تم میرے بیٹا تلوار اٹھا سکتے نہیں تم میرے بیٹا تم تیرے کبس امی کو ہتھیار بنانا ماں کہتی تھی اصحر میرے گھر لوٹ کے آنا میدان میں برسات ہے تیروں کی میری جان میدان میں برسات ہے تیروں کی میری جان اے لال میرے تیروں سے تم خود کو بچانا ماں کہتی تھی اصحر میرے گھر لوٹ کے آنا سنتی ہوں لگا تیرے گلے پر تیرے بیٹا سنتی ہوں لگا تیرے گلے پر تیرے بیٹا یہ زخم گلو خلد میں دالا کو دکھانا ماں کہتی تھی اصحر میرے گھر لوٹ کے آنا معلوم تھا مجھ کو کہ تمہیں پیاس ہے کیسی معلوم تھا مجھ کو کہ تمہیں پیاس ہے کیسی مرنے کے لئے پانی کا کرتے بہانا ماں کہتی تھی اصحر میرے گھر لوٹ کے آنا روئی ہوں بھرے گھر کو مجھے تم نہ رولانا ماں کہتی تھی اصحر میرے گھر لوٹ کے آنا صلوات 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 محمد صلی اللہ محمد 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 نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسول اللہ نارے رسول اللہ قل ایمان نارے حضوری حضوری برمحمد وآل محمد صلی اللہ امام زمانہ کی سلامتے کے لئے بلندتین صلی اللہ سید و شہدہ کی قبولیت کے لئے بارے دیدے سلامتے کے لئے بارے دیدے سلامتے کے لئے بارے دیدے سلامتے ہیں بسم اللہ وسلم اللہ و لا محمد و آولے توکلت الحی اللذی لا يموت والحمد للہ اللذی لم يتر صاحبتا ولا ولدا ولم يکل شریف فی الملک ولم يکل ولی من الظلے فکبره تکبیرا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین فستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین ففض امری للہ ان اللہ بسین بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ اسبی اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النسین والحمد للہ رب العالمین والا قبات لہل تکوہ والیقین والسلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الانجد والمحمود الاحمد والنبی المعید جسون سکلین جت الحسن والغسین قبل قاسم محمد اللہ ونیم السلاة والسلام على اولاد حطیبین الظاہرین المامین ناسی مالا صاحب دعوت نبلیان والسولت الحیدریان والاسمت الفاطمیان والحلم الحسنیان والشجاعت الحسینیان والسبر السجادیان والماظر الباکریان والحسار الجاپریان والعلوم القادمیان والحجج رضویان والجود تقویان والنقاوة النکویہ والغیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ القائمیان واللہی اللہ والمحمد والمحمد والجل فرج والمحمد 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 والرزقنا الشفاة والمحمد والعنة الدائمت الباکیہ والمحمد 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 انشاءد بروردگار ہے یہ قرآن کلام حق ہے یہ کلام نور ہے یہ پوری عالم انسانیت کے لئے سرچچمہ ہدایت ہے یہ انسان کو سیدھے راکی رہ دیتا ہے اور اور سہبان ایمان جو عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو عجرِ قبیر کی بشارت اور شاہدہ جو آخرت پر ایمان نہیں رہتے ہم نے ان کے لیے دردنا کلاب تیار کر رکھا ہے پرانی مقدس بیسورہ بنی اسرائیل کی آیات اور آیات کے نشان ناؤں اور دس نائن اور دن اور ان آیات کے نشان میں مسلسل ہماری دفتگو منصبِ ہدایت اور قرآن کے حوالے سے باہر کریں معصوم فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرو میں باہر کر رہے کہ یہ آیات تمہیں کیا ہدایت کر رہی ہے کیا میسے اور پیغام دے رہی ہے اس دار دنیا میں ہمارا عقیدہ قرآن کی مطابق ہونا چاہیے ہیں عمل کی دار قرآن کی مطابق ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے ہیں یہ پوری عالم انسان یہ دستور عمل ہے ذابطہ آیات اگر واقعی اس دار دنیا میں رہے ہوئے ہم نے قرآن کو فعل کیا قرآن کے آہدام غور و فکر کیا اور عمل کیا تو قیامت کے دن یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا اور یاد رکھیں خدا نقص کا اگر ہم ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے عمل قلدار قرآن کی مطابق نہیں ہے یہی قرآن پھر قیامت میں ہماری شکر نہیں ہماری پوری کوشت کنی جائی ہے کہ ہم قرآن کے مطابق سرکی گزارے ہیں یہ ذابطہ آیات ہے یہ دستور العمل ہے عالم انسانیت کے لیے اور ارشاد ہو رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا حَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَا فَتَّبِعُو وَلَا تَتَّبِعُسَ وَلَا فَتَّفَرَّقُمْ مَنْ سَبِعِلِ میرا راستہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے اسی کی اتباع کراؤ متفرق راستوں کی طرف نہ جاؤ تمہارا پروردگار تم اس بات کی وسیعت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور کیا آپ نے اب وہ کونسا سراتِ مُسْتَقِيم ہے توجہ جس کی پروردگار ہمیں وسیعت کر رہا ہے ہمارا پروردگار اگر غور کیا جائے تو جہاں کہیں بھی مسلمان اس دارِ دنیا میں اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اس میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور مسلسل یہ دعا کرتے ہیں اہدن السراتِ مُسْتَقِيم سراتِ اللَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ پروردگار ہمیں سراتِ مُسْتَقِيم پر ثابت قدمی عطا فرماؤں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں اب وہ کون زباعتِ مقدسہ ہیں جن پر اللہ کی خاص نعمتیں نازل ہوئی ہیں سورہ نساء سفی نائن نمبر کی آید ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہداء ہیں وہ صالحین ہیں یاد رکھیں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدیقین شہداء صالحین کا حقیقی مستاق یہ پنچ تن پاک چودہ معصومین عطا فرم السلام ہیں تو غور کیا آپ نے جس صراطِ مستقیم کی مسلمان پانچ وقت کی نماز میں دعا کر رہا ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء کا صراطِ مستقیم ہے چودہ معصومین کا صراطِ مستقیم غور کریں ہماری گفتگو منصفِ حدید قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیا ہم صراطِ مستقیم سے بھڑک جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں حکم ہے صبح بھی یہ دعا کرو زہر میں بھی یہ دعا کرو اثر میں بھی مغرے میں بھی اشحاہ میں یہ دعا کرو غور کریں انسان کو اس پروردگار سے لمحہ بلمحہ ارتباد ہے لمحہ بلمحہ اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں یہ زندگی والی نعمت نازل ہو رہی ہے آفیت اور سلامتی والی جب نافرمانی ہوتی ہے رابطہ منکتے ہو جاتا ہے رابطہ ہے انسان کا پروردگار کے ساتھ جس کے لئے مثال کیا ہے یہ برک یہ بجلی جس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا آئیں عالم منور اور روشن ہے اور اس کے ذریعے کتنے کام ہو رہی ہیں کتنے ترقیوں ہو رہی ہیں یہی بجلی جو ہے اس کا تعلق ایک مرکز کے ساتھ ہے جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اگر مرکز سے بجلی آ رہی ہے تو لارڈ سو بیکر میں آواز بھی ہے یہ ٹوب لیڈ بھی چل رہی ہیں اگر مرکز سے رابطہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو آواز خموش ہو جائے گی اگر آپ نے اس مثال میں بھور کیا ہے تو اسی طرح انسان کبھی اس پروردگار کیا لمح بلہما ارتباط ہے لمح بلہما اس کی طرف سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں جب نافرمانی ہوتی ہے کفران نعمت ہوتا ہے رابطہ منکتے ہو جاتا ہے اس لئے فرماتا ہے صبح بھی یہ دعا کرو شام کو بھی کہ پھالنے والے ہمیں سراؤت مستقیم پر ثابت قدمیت آتا یہ نماز پنجگانہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا عظیم میسج اور پیغام دیتی ہے جو پانچ وقت میں پڑ رہی ہیں وہ کون سی ہے اس کے اندر دو سجدیں ہیں نماز کے اندر دو سجدوں والی جو عبادت ہے یہ ہمیں موت و حیات یاد دلاتے ہیں میرے مولا امیر الممین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ مولا کیا فلفہ ہے ہر رکعہ دو سجدیں ہیں تو امام فرماتا ہے یہ تمہیں موت و حیات یاد دلاتے ہیں جب پہلے سجدے میں جاتے ہو یہ دلیل ہے کہ حضرت انسان ہم نے تمہیں مٹی سے بیدا کیا جب سر اٹھاتے ہو یہ دلیل ہے کچھ عرصہ تم نے اس دنیا کی دنگی میں دنگی گزارنی کیا جب دوسرے سجدے میں جاتے ہو یہ دلیل ہے کہ پھر ہم تمہیں اس مٹی میں چھپا دیں گے اور جب سر اٹھاتے ہو یہ دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے معشور کریں گے جیسے وہ فرماتا ہے ہم نے حضرت انسان کو مٹی سے بیدا کیا پھر دوبارہ اسی میں بلٹائیں گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے معشور کریں گے اور کریں یہ مسلمانوں کے لئے بیسج ہے جو نماز پڑھتے ہیں پورے عالم انسانیت کے لئے بھی بیسج ہے کہ قیامت کے دن ہم ان مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ کیا دلیل ہے معصومین کی دعاوں میں غور کیا کرو ہمارے معصومین کی دعائیں اسی طرح حجت اور دلیل ہیں جس طرح قرآن حجت اور دلیل ہے ہمارے چوتھے امام کی دعاوں میں سے ہر دن کی جو دعا ہے ان میں سے جو بد کی دعا ہے اس میں غور کرو معصوم کا دعایا جملہ ہے پروردگار تیرا شکر ہے تیری حمد ہے کہ تُو نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا اگر تُو چاہتا اسی نیند کو تیمی بنا دیتا اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے ہر رات انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے اور ہر دن اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے تو آپ دیکھو ہر انسان اس کا جو مذہب ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یہودی ہے سب اس طرح تو کرتے ہیں نین تو سب کرتے ہیں تو پروردگار نے اتنا میں حجت کر دی ہے قیامت کی آنے سے پہلے غور کرو جس طرح ہم تمہیں ہر رات میں موت دیتے ہیں دن کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح قیامت کی دن بھی ہم تمہیں قبروں سے معشور کریں گے لہذا نماز جب ہم پڑے ہیں تو اس میں غور و فکر کرنا ہے اس تصور سے پڑھو اس لیے یہ ہے اگر آپ اس تصور سے پڑھیں گے پھر نافرمانی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے معصوم فرماتے ہیں خوشو اور خضو ہونا چاہیے دل میں خوشو ہو آغاہ جوارے میں خوشو ہو رکتِ قلبی ہو آخری نماز سمجھ کر پڑھو معصومین جب نماز پڑھتے تھے ہمارے دوسرے پہ شواب مولا زہن عابدین تمام معصومین کے یہ صیرت ہے کہ لرزہ تاری ہو جاتا تھا اب پروردگار نے مسلمانوں پر تمام عالم انسانیت پر اتمام حجت کر دیا ہے اس کے بوجود سورہ یاسین میں اشارتا ہے وَزَارَ بَلَنَا مَسَلَا وَنَا سِيَا خَلْقَا حبیب یہ ہمارے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں اپنی خلقت کو بھول گئے کہتے ہیں کیسے ان حڑیوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا کہتو وہی ذات جس نے اس کو عدم سے وجود عطا دیا وہ قدرت رکھتا ہے غور کھیا فنے سلوات بر محمد وآلہ یہ خطاب ہے یہ خطاب حضرت انسان سے ہے جس کو پروردگار نے ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا ہے اس کا لطف و کرم دیکھئے اس نے انسان کو جمادات سے افضل کرا دیا کیونکہ جمادات میں نمو نہیں ہے نبتا سے افضل کرا دیا کیونکہ نبتات میں حص نہیں ہے ہیوانات سے افضل کرا دیا کیونکہ ہیوان میں عقل و شعور نہیں ہے اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے باہر کریں یہ انسان جو اتنے کمالات کا مالک ہے ملائکہ سے بھی افضل ہے یہی انسان اس دار دنیا میں آنے میں بھی مجبور ہے دنیا سے جانے میں بھی مجبور ہے نہ اپنے اختیار سے آسکتا ہے نہ اپنے اختیار سے دنیا سے جا سکتا ہے اس لحاظ اس مجبور انسان پر اس پروردگار نے فقط نعمت نازل نہیں کی نعمتوں کی بارش پر سائی ہے دعائے کمال کے اندر غور کیا کریں میرے مولا کا دعایا جملہ ہے یا صاب غنیم یا دعف ان نکم یا نور المستوحشی نا فی الظلم اے نعمتوں کی بارش پر سانے والی ذات اے تکلیفوں پر شانیوں کو دور کرنے والی ذات اے تاریخ قبر میں روشنی عطا کرنے والی ذات میرا مولا مہوے گفتگو ہے عجیب انداز گفتگو ہے فرماتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لم اللہ یملک الا الدعا اے جلد راضی ہو جانے والی ذات باقصد اس ناتوانسان کو جو کسی شے کا مالک نہیں ہے یہ اتنا کمزور ہے یہ اپنی جوانی سے بڑھاپے کو دور کرنے کا مالک نہیں یہ اپنی صحت سے مرض کو دور کرنے کا مالک نہیں یہ اتنا ناتوانسان ہے اپنی زندگی سے موت کو دور کرنے کا مالک نہیں بھور کریں اگر دنیا میں دو انسانوں میں اختلاف ہو جائے جھگڑا لڑائی ہو جائے تو کون پہلے راضی ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے جو مدد مقابل کم مقابلہ نہیں کر سکتا سہب طاقت انسان سہب اقتدار انسان کبھی جلد راضی ہونے اکتیار نہیں ہے میرا مالا و ذات کی بارے فرما رہی ہیں جس کے بارے عجبہ تصور بھی نہیں ہو سکتا حقیقت یہی ہے اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ توبہ طیب ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریض ہو جائے وہ اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے جلد راضی ہو جاتا ہے ہماری گفتگو منصبِ حدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے میرا مولا فرماتا ہے یا سابِ غنیم اے فراوان نعمتیں نازل کرنے والے نعمتوں کی بارش پر سانے والے کتنی فراوان نعمات ہیں سورہ نحل کے اندر فقشات ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نَعمَتَ اللَّا لَا تُوْسُوحَا اے حضرت انسان تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو قابل احساء نہیں ہے قابل احساء نہیں ہے یہ نیلگو آسمان اللہ کی نعمت ہے یہ فرشِ زمین اللہ کی نعمت ہے یہ دن میں چمکتا ہوا سورج اللہ کی نعمت ہے یہ فرشِ زمین نعمت ہے چاند رات کو دمکتا ہے جگمگاتِ ستارے یہ اللہ کی نعمت ہیں جمدات نبتات حیوانات الغرض یہ پوری کائنات اللہ کی نعمت ہے توجہ لیکن اس کائنات سے بڑھ کر ایک ہستی کا وجود اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے فرماتا ہے لَاُ لَاقَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ حبیب اگر تیرا پیدا کرنا بخصو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا ہوں یہ پوری کائنات حاطم الانبیاء کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے غور کریں تو عظیم نعمت پاک پیغمبر کا مقدس وجود ہے انبیاء کے اصاف ہیں جناب آدم کو صفی اللہ کہا گیا جناب نوح کو نجی اللہ کہا گیا جناب موسیٰ کو کلیم اللہ جناب عیسیٰ کو روح اللہ جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا اور پاک پیغمبر کو حبیب اللہ کہا گیا اور کریں اردو زبان میں خلیل اور حبیب دونوں کا معنی دوست ہے حبیب ہو یا خلیل دونوں کو دوست ہے لیکن عربی زبان کی یہ فساد و بلاغت ہے توجہ خلیل اس سے کہتے ہیں جو اللہ سے اظہار محبت کرے حبیب اس سے کہتے ہیں جس سے اللہ اظہار محبت کرے یہ محبوب کبریاو ہیں یہ ہوتا ہے حبیب قول این کنتم تحبون اللہ فتا بیونی یحببکم اللہ کہہ دو حبیب اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا کیا رتبہ ہے کیا مقام پاک پیغمبر کا پیغمبر کی اتباع کریں گے تو اللہ محبت کرے گا تو جو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ ان سے کیسے محبت کرے گا کیسے اللہ ان کی وعدت قبول کرے گا تو غور کیا آپ نے عظیم نعمت پاک پیغمبر کا موجود ہے اور انسان کی فطرت ہے جب نعمت ملتی ہے شکریہ دا گئتا ہے ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر شکریہ میں تسلط رہے گا تو نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی تو عظیم نعمت پاک پیغمبر کا مقدس وجود ہے اب جنہوں نے پیغمبر والی نعمت کا اس طرح شکریہ دا کیا جس طرح اللہ کی رضا ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے فرماتا ہے تم نے محمد مصطفیٰ پہ شکریہ دا کیا ہم تمہیں علیہ مرتدہ والی نعمت دیں گے تم نے علیہ مرتدہ پہ شکریہ دا کیا ہم تمہیں حسن مجتبہ والی نعمت دیں گے ہم سید و شہدہ والی نعمت دیں گے تمہیں سید و شہدہ پر شکریہ دیں گے ہم تمہیں زین العابدین والی نعمت دیں گے محمد باکر والی جعفر صادق والی موسیٰ قادم والی علی لضا والی محمد تکی علی نکی حسن اسکری والی اس کے بعد ایسی نعمہ دیں گے جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے وہ ہستی ہمارے بار میں آقا وجود پر نور ہے خدا کی قسم اگر آپ اس قرآن سامت کو پھیلائیں تو یہ چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آجاتے ہیں اگر سامیٹ ہو تو ایک بائے بسم اللہ ہے اسی طرح ان زباد مقدسہ کو اگر تم پھیلاؤ تو یہ بارہ ہستیاں ہیں اگر سمیٹ ہو تو ایک کامل اکمر علی ابن ابی طالب کی ذات ہے وہ علی جس کے اندر متضاد صفات ہیں دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے کسی انسان میں متضاد صفات ہوں یہ میرے مولا کی عظمت ہے جہاں عبادت گزار ہیں شجاعت کی آلہ منزل پر فائد ہے یہاں جود و سحا کے محور اور مرکد ہیں فقر و فاقہ کی آلہ منزل پر فائد ہے کیا عالم ہے عبادت کا فرماتے ہیں پالنے والے دنیا بھی تیری عبادت کرتی ہے علی بھی تیری عبادت کرتا ہے لیکن فرماتے ہیں پالنے والے دنیا شاید اس لیے عبادت کرتی ہے دنیا کو تیری جنت کا لالت یا تیری جہنم کا خوہو فرماتے ہیں پالنے والے علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالت یا تیری جہنم کا خوہو بلکہ فرماتے ہیں علی تیری عبادت اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے اس لیے تو فرماتے ہیں پالنے والے میرے لیے عزت کافی ہے میں تیرا عبد ہوں اور یہ فخر کافی ہے تجھ جیسا بے مثل بے مثال ذات میرا پروردگار ہے پالنے والے جیسے میں چاہتا تھا اب مجھے ایسا عبد کرا دے جو تیری مشیت ہے تیری رضا ہے شجاعت کی عالم منزل پر فائضہ ہیں جب میرے مولا نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے تو ہاتھ و غیبی کی صدا بلند شاہ مردان شیر یلدان قوات پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ظنف کا سلوات بار محمد میرا مولا جود و سحا کا محور اور مرکز ہے اور کریں روایات کی اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ مولا اکھنات ان لوگوں کے پاس سے گزر رہی ہیں جو دنیا کے بنائے ہوئے پی رہے ہیں پی رہے ہیں ان کے پاس سے گزر رہے تھے حضر نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا فلسفہ شکر کیا ہے فلسفہ شکر کیا ہے تو کہنے لگے اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا سبرنا جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اگر نہیں ملتا تو سبر کرتے ہیں میرے مولا مسکرائے فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے حیوان کو بھی حیوان کو بھی اگر ملے تو کھا لیتا ہے اگر حیوان کو نہ ملے تو وہ بھی سبر ہی کرتا ہے اور کیا آپ نے اب میرے مولا سے ان نے پوچھا آپ کا فلسفہ شکر کیا ہے توجہ فرماتے ہیں اذا فقدنا شکرنا و اذا وجدنا اثرنا جب نہیں ہوتا تو اس کا شکریہ دا کرتے جب ہوتا ہے تو اپنی ذات و دوسروں کو تجزی دیتے ہیں یہ سورت داہر یہ آل محمد کی شان میں جو کسیدہ بن کر نازل ہوئی ہے آل محمد نے یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا کھلایا ہے آلہ کی تین دن روزہ رکھا گیا تو بھوک ہے پیاس ہے لیکن کھانا سارا جو ہے وہ یتیم کو دیے جا رہا ہے مسکین کو تو یہ آل محمد وہ ہیں یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں میرے مولا فقر و فاقہ کی آلہ مندل پر پر غور کریں نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس داری دنیا میں ہر مقتدی کا ایک پیشواہ ہے راہنما ہے جس کے وہ نور علم سے فیضیہ ہوتا ہے روشنی حاصل کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے اس کے نقشے قدم پہ چلتا ہے مولا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں رہتے ہیں سادہ لباس میں آئے ہیں سادہ غزہ کھائی ہے مجھے یقین ہے تمہاری طاقت میں نہیں ہے تمہاری قدرت میں نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں میرے ساتھ دو چیزوں میں تعامن کرو واجبات بجا لاؤ محرمات سے اتناب کرو علی تمہاری جنت کا ذمہ دار ہے میرے مولا سے کسی نے سوال کیا واجب اور آجب میں کیا فرق ہے ساب اور اسب میں کیا فرق ہے قریب اور اکرم میں کیا فرق ہے عجیب اور آجب میں کیا فرق ہے فرماتے ہیں واجبن علن ناس انیتو ولیکن نتر کا ذنوب آجب واجب یہ ہے ضروری یہ ہے کہ انسان سے گر اشتباہ ہوا غفلت ہوئی گناہ ہوئے توبہ کرے استغفار کرے چونکہ اللہ کے محضر میں ہے پروردگار دیکھ رہا ہے لیکن آجب یہ ہے کہ اصلن اس کی نافرمانی نہ کی جائے تقاضِ عبودیت عبودیت یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کی طاعت میں زندگی گزارے فرماتے ہیں بدداروس فی صرفِ عجیب ولیکن غفلت الناس آجبو یہ حوادثات زمانہ یہ ناگہانی موتیں یہ حادثات جب انسان ان واقعات کو سنتا ہے اخباروں میں پڑھتا ہے واقعات یا حادثہ دیکھتا ہے تعجب کرتا ہے اس کے باوجود یہ جو ہے انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے یہ عاجب ترین ہے کہ پھر بھی غافل آرہے ہیں فرماتے ہیں مشکل کے وقت سبر کرنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر مصیبت آجائے پرشانی آجائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سبر کرنا لیکن فرماتے ہیں اگر اس مشکل میں بھی نیکی ضائع ہو جائے تو یہ آر بھی مشکل ترین ہے فرماتے ہیں کلما یرتجا قریب والموت ہر چیز جس کی انسان امید رکھتا ہے وہ قریب ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کے لئے مسئلت ہے فیدہ ہے تو ضرور نصیب ہوگی لیکن اے حضرت انسان والموت من کل زاکا قربو موت سب سے زیادہ قریب ہے لیکن انسان موت سے غافل جنگی گزار رہا ہے اور کیا آپ نے یہ اس مولا کے اشادات ہیں جن کی عظمت پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور کیا تو پاک پیغمبر نے فرمایا قرآن کی حروف کو دیکھنا عبادت یہ چاہت ہے اور ان چاروں کو مولا ایک کعناف میں جمع کر دیا فرمایا دیکھو فرماتے ہیں پاک پیغمبر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت میرے مولا کلیف آنا و علی اباؤہ دلما میں علی اس امت کے روحانی باپ ہیں فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت میرے مولا کے آنا مدینت العل و علی ینبابوہ میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے فرمایا قرآن کے حروف میں دیکھنا عبادت میرے مولا کے لئے فرمایا القرآن یا علی 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 بڑے تیر انداز تھے کیا وجہ ہے تیر کیوں نہیں لگ رہے ازاد اور یہ کہتا ہے میرے نزدیک معلوم ہوتا ہے تیری اپنے اولاد نہیں جب میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں خیمے کے اندر چال سال کی زند کی بچی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑتی ہے کہتی اے ظالمان یہ وہ شیر خوار جس کو ماں نے جی بھر کر دودھ نہیں پلایا بہن نے پیار نہیں دیا ازادار آخر اس ملعون نے وہ تیر مارا ہے جو ہیواناں کو مارا جاتا ہے من اوزنین الاظنین اس نے علی ازغر کا گلہ زخمی کیا مولا حسین کا بازو زخمی کیا جناب رباب کا جگر زخمی کیا ازادارو ماتمدارو اس کے بعد میرا مولا چاہتے ہیں علی ازغر کا نہق خون آسمان کی طرف بھینگے لیکن آسمان کی آواز آئی فرزندے دارا یہ خون نہق ہم میری طرف نہ بھینگ وا اللہ قیامت رحمت کی بارش نہیں ہوگے ازادارو پھر جہاز فرش زمین پر بھینگے فرش زمین کی صدا بلند ہوئی فرزندے دارا اس نہق خون کو مجھ پر نہ پھینگنا وا اللہ قیامت کا ناج اور رنگوری نہیں پیدا ہوگی ازادارو ماتمدارو اب میرے مولا نے کیا کیا علی ازغر کا خون ہاتھوں پہ ملک اپنی ریش کو خداب کیا ہے ازادارو میرا مولا جانتا تھا علم امامہ سے جانتا تھا انہوں نے سر کلم کرنے ہیں نیدوں پہ بلند کرنے ہیں اس لیے تو علی اصغر کے لیے خیمے کے دامن میں ایک چھوٹی سی قبر بنائی علی اصغر کو قبر میں اتارا جب خاکِ کربلا ڈالنے لگے ڈالتے ڈالتے جب چہرے پہ ڈالنے لگے فرمایا بیٹا اصغر اللہ عاویل نہ میرا قاسم رہا نہ اکبر رہا نہ آنو محمد نہ باس رہا بیٹا میری مجبوریاں ازادارو ماتمدارو آخری جملہ ابھی شبیہ جھولا آئے گی اس کی آپ زیارت کریں گے ازادارو ماتمدارو کیا علی اصغر معفوض ہو گیا میرے مولا نے دفن کر دیا تھا کیا وہ اس ظلم سے بچ گیا نہیں ازادارو اس ملعون پسر ساد نے سروں کو شمار کیا کہتا ایک چھوٹا سر نظر نہیں آرہا ازادارو ماتمدارو کہتا اصار آئے کربلا میں ایلی اصغر کو تلاش کرو اور ان کی ہاتھوں میں نیزیں ہیں ایلی اصغر کو تلاش کر رہے ہیں ایک ملعون کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے دامن میں ایلی اصغر کو تلاش کر رہے تھے ازادارو ایک ملعون آیا ہے اس نے خیمے کے دامن میں اپنے نیزے کو مارا ازادارو یہ نیزہ کربلا کی مٹی بے سارا پہ نہیں لگا بلکہ ایلی اصغر کے سینے پہ لگا ہے ایلی اصغر نیزے کی جنبے بلند ہوا جناب سکینہ نے دیکھا حر کرتے بھوپی اممہ دیکھو میرا اصغر دوبارہ زباہ ہو رہا ہے ایک دواہر ملاک تیر سے ایک دواہر ظالم کے خنجر سے فروردگار تو رحمان الرحیم ہے تو قادر مطلق ہے اس تذکرہ اہل بید کو سیدو شہدہ کی ازادہی کو فروردگار سہب ازادہ حجت الاسلام والمسلم مولانا داکٹر سخابہ صاحب ہمارے ملدر فضل کی طرف سے توام حاضر